بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری ویسر لی امری وحلو لکتہ تمیلی سانی یفقہ و کھولی ربی زندہ علماء اسلام اگر میرون میرا نام سانا رشید ہے اور میں ایکسنچر میں بطور لیڈر اور سائنٹیسٹ کام کرتی ہوں ڈاکٹر زیشان کی ریقویسٹ کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک موڈیول پرپیر کیا ہے سلف ڈرائیوئنگ آر سائمولیشن کا جس کے اندر ہم انشاءاللہ سیکھیں گے کہ ہم سیمیلیٹر کیسے بیلڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم موڈل بیلڈنگ کیسے کرتے ہیں ہم دیڈا کیسے کرک کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے بیہیوئر جو ہم نے موڈل اپنا بیلڈ کیا ہے اپنی ڈیڈا کے اوپر اس کے بیہیوئر کو دیکھنے کے لیے اٹانوس موڈ میں ہم وہ کیسے پر فارم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ٹیسٹنگ ہمیں سب سے پہلے ریکوائیڈ ہوتی ہے ایک ڈیڈیٹل انوارمنٹ کے اندر جب ہم اسے سیٹسپائے ہو جاتے ہیں اس کی ٹیسٹنگ کے ساتھ پھر ہم اسے ریال ورڈ کے اندر ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں جب ہمارے بس وہاں پر بھی ریزرز اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پھر ریال لائف کے اندر نارمل یوز کے لیے ڈیپلائے کر دیتے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے اپنی پروفائل شیئر کروں گی جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جان سکیں کہ جب آپ اے آئی کی ڈومین کے اندر تاخل ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ کے لیے بہت سارے شعبیں کھل جاتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ زیادہ ٹیکس انیلیٹکس کے طرف ہے تو آپ اس طرف جان سکتے ہیں اگر آپ سل فرائیونگ کار کے طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الیدہ سپیسیفیک ڈومین ہے جس کے اوپر آپ فردہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ کا انٹرسٹ ہی ہے ٹرانسلیشن میں ہے کہ آپ ایسی مشین بیلڈ کرنا چاہتے ہیں جو کہ اردو کو انڈرسٹینڈ کر سکے بجائے اس کے کہ ہم پہلے انگلیش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں یا اردو سے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوں تو وہ مشین ٹرانسلیشن کی ایک ڈومین آ جاتی ہے تو اس سان سے مشین لرننگ سپیچ ریکنیشن مختلف ڈومینز آ رہی ہوتی ہے تو میں بس آپ سے اپنی پروفائل شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت انڈرسٹری کے اندر اوپن سورس اور انٹرپائز کتنی کتنے ٹیکنالوجیز اور ٹورس جن کو یوز کیا جا رہا ہے اس وقت انڈرسٹری کے اندر اور اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ انڈرسٹیڈ کو خود سے ایکسپور کریں ان کو دیکھنا شروع کریں اور ان کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں اللہ کا ناملی کو شروع کرتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میرا ساتھ میں جوب کے ساتھ ساتھ میری پی ایس ڈی چل رہی ہے اور میں پی ایس ڈی اپنی بروکچین کے اندر کر رہی ہوں میرا ایم فیس سوشل سائنسز میں تھا اور بی ایس میں کمپیٹر سائنس میں کر سکی ہوں پرگرامنگ لینگوڈجز یہاں پر میں نے کس میشن کر دیا ہے اس وقت جو لیٹس بہت زیادہ انڈ ہے ڈیٹا سائنس کی دومین میں بھی وہ پائتھن ہے آر بھی ہے جاوہ کو بھی یوز کیا جا رہا ہے ڈیٹا بیسز اس وقت انڈسٹری زیادہ تر ورٹیکل ڈیٹا بیسز کے طرف جا چکی ہے جس میں مونگو اور ورٹیکل بہت زیادہ ٹاپ پر آتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں ہے کمپنیز نے دوسری ریلیشنل ڈیٹا بیسز پر کام کرنا چھوڑ دیو ابھی بھی مائی سیکوال اوریکلز وہ بھی یوز ہو رہی ہیں ڈیٹا ورگیرہ یہاں پر میں نے کچھ ڈیٹا کے ساوری ڈیویلیمنٹ کے ڈولز اور سیمیلیشن کر دی ہیں جن کے اوپر اللہ تالہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ یہ تھوڑی بہت مہارت ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ بیگ ڈیٹا کی پائپلائنز جنریٹ کرنے کا اور پروسیسنگ کرنے کا ایک ٹھول ہے جس میں آپ درگ انڈ ڈروپ کرتے ہیں پائپلائنز کی کنفیگریشنس کر رہے ہوتے ہیں سیس انٹرپائز مینر آئی بیم ورسن آنالیٹکس اسری آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ہم جب جیو سپارشل ڈیٹا آنالسز کر رہے ہوتے ہیں اس کیلئے اسری کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویجولیزیشن کے لیے سٹو ہم ہمیز کرتے ہیں ماشین لرننگ کی موڈلز کے لیے اورینس 3 بھی سیمیلر سٹو سٹو تو نہیں لیکن اورینس 3 اگر آپ اس کو کریں تو اس کے اندر ماشین لرننگ کی موڈلز جو ہیں وہ ایزی ٹو انٹریکٹ اور آسانی سے سمجھ آنے والے ڈریک اینڈ ڈروپ والے اس میں آپشنز آ رہے ہوتے ہیں ویکہ ٹول بھی جو ہے ماشین لرننگ کا ایک ٹول ہے اور یہ باقی سب بھی اسی ڈیٹا سائنس کی ڈومین کے ہی کچھ ہیں اور کچھ اس کے علاوہ پرگرامنگ کے ٹولز ہیں مثال کے در پر ویجول سٹوڈیو وغیرہ اگر سپسیفکلی ڈیٹا سائنس کی سیٹ کی بات کریں تو اس میں آر پائیتن کو زیادہ تر استعمال کیا جاتے ہیں انڈروسٹری کے اندر پریڈکٹیو انیلیٹکس ماشین لرننگ کی ٹیکنیکس اور ٹولز کی بات کریں تو ٹیکنیکس کے اندر کلاسیفکیشن کلسٹرنگ آ رہی ہوتے ہیں ان کے جو سپسیفک ٹول ہیں وہ سائکٹ لرنگ کارٹ وی کا یہ ٹولز آبیلیبل ہیں ٹیکس سپیچ ریکنیشن کے لیے آن لائن کریکٹر ریکنیشن کی ڈومین آتی ہے ہم اس کو سٹری کرتے ہیں ڈیکمینڈیشن سسٹم چیٹ پاٹ ان کے لیے چیٹ پاٹ کے لیے ہم ڈیفرنٹ لائبیریز کو ڈیوز کرتے ہیں نلپ کور نلپ سٹینٹ فور کی بہتت ریناؤنڈ لائبیری ہے جو کہ مجھے پرسند بھی ہے نلٹ کے پائیتن کے اندر آبیلیبل ہے سوشل میڈیا انیلیٹکس بہت سارے اون لائن سوشل میڈیا انیلیٹکس کے ٹولز بھی اویلیبل ہیں آپ ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی فیس بک ٹویٹر کے ایک آنٹ کی انیلیٹکس پر فورم کر سکتے ہیں آپ کو وہاں سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہم انیلسیس کے سان سے پر فورم کر رہے ہیں ویجولیزیشن کے ٹولز میں نے ہاں پر کس منشن کر دیا ہیں جن کو انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے ڈیپ لرننگ کی کچھ ایڈیاز میں نے سپیسیفائی کیا ان کے فریمورکس جن کے اوپر میجرلی آج کام ہو رہے ہیں اب تو ایک سیج میکر کا نیا ڈیپ لرننگ کا فریمورک آ چکے جو کہ ایمازون کی طرف سے بڑایا گیا بیگ ڈیٹا فریمورک انڈسٹری کے اندر تمام کمپنیز ہی بیگ ڈیٹا آرکیٹیکٹر کو فالو کہہ رہی ہیں کچھ ابھی بھی سیمز ویڈا پر ہیں لیکن کچھ کمپنیز ایسی بھی ہیں جو کہ نیو ٹکنالوجیز اس کو ایڈاپٹ کرنے میں بہت زیادہ بلیف رکھتے ہیں تو اس لئے وہ ابھی سے ہی بیگ ڈیٹا انڈسٹری اوپر بہت اچھے کام ہوئی ابھی کہہ رہے ہیں تو یہ میری مختصصی ڈیٹا سائنس پروفائل ہے آپ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے آپ اس کو گوگل کریں گے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں خود سے سیکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ